موسیقی 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 وہ بیتِ حسدہ کے ہاؤز پر پڑا تھا اور جب وقت پر خدا کا فرشتہ آ کر پانی کو ہلاتا تو جو شخص پہلے چلا جاتا اس میں ہاؤز میں وہ شفاہ پا جاتا لیکن یہ شخص شفاہ نہیں پا سکتا تھا 38 برد سے وہاں پر منتظر تھا لیکن جب خلاو یاسمسی وہاں پر آئے تو یاسمسی نے اس شخص کو شفاہ ادا کی اور پھر یاسمسی کو وہ تھوڑے دنوں کے بعد ملا تو یاسمسی نے اسے کہا کہ دیکھ تو تانوست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا تو جب ہم دوبارہ گناہ میں گرتے ہیں تو پھر ہم ارحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں یہی حال ہماری جسمانی صحت کا بھی ہے جب ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے نہیں روک دیں جو ہمیں داکٹر حضرات جو ہمارے نقصان کے اوپی ایم سے ہم اپنے آپ کو منعواز نہیں کرتے تو پھر ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں بھئی ادنا آگل صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس تک جیل طوبہ نیکسنگ میں کارش مارک کیلیو بھی سارا جان دے رہے ہیں اور پہلے دن منسٹری آپ جیل کھانا جاتے ہیں کارش مارک کیلیو بھی ہیں ہم خدا کی شکل گزاری کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحت کی سہولیات جو قیدیوں کو دی جا رہی ہیں کیا وہ جو قیدی ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں سہولوں سے سیسلی کے پاتھنا ہوں اسلام اللہ علیہ بھائی یہ سب بات یہ ہے کہ کلابِ فرس میں لکھا ہے کہ بدی سے باز رہے یہ تیری ہڈیوں کی صحت اور تیری ناف کی تازلی کے مجھے دوشت ہے یہ ایسی ایک برے انسان ہونے کے لاتے ایک برے انسان ہونے کے لاتے خود بھی یہ کیا ہے اگر جیل میں ہمارے پاس وہ باتیں ہیں جو کرمینل ہوگا ہے جو کسی بھی بناہ میں کسی بھی دندے برساد میں یا کسی بھی جرم کے دائر میں ہمارے پاس آتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں اسیت جو ہے انسان پہ یہ ایک مطلب ہے اہم زندگی کا اہم حصہ ہے اگر انسان کی باڈی انسان کا ہم کسی بھی جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں اگر وہ جیل میں ہے وہ انسان پہ رہے ہیں ہمارے مام جیل کے اندر خار انسانی باڈی کا خار شپیشلیس کی داختر ہے وہ ہفتہ بار ایک ہفتے کے ساتھ دنوں میں باری باری ہے وزٹ کرتا ہے وزٹ کرتا ہے ڈی ایچ کیو ہاؤسکلل پیریموالا ہے سکھا اس کے ایم بی کی ہیں سپیشل ایسٹ سکیم آئیس کے ڈاکٹر ہڈیوں کا ڈاکٹر ہیئر کے ڈاکٹر یہ جو وہاں پہ ڈاکٹر کرتا ہے دانتوں کا ڈاکٹر وہاں میں ہم جو بھی کہتی کسی بیماری میں کسی پریشانی میں ہے بیماری کی وجہ سے پریشان ہے یا دانتوں کا پروپل ہے یا میڈے کا مسئلہ ہے آئیس کی ڈاکٹر ہے وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ میڈیسنز جو بہت اچھی قوالٹی کی ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں دی جاتی ہیں انہیں سید کے لحاظ سے بہت ساری سکول ہیاتے ہیں اللہ بے مجھے کممہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹروں حضرات وہاں پہ ویزت کرتے ہیں جیل میں وہ قیدیوں کو جب وہ چیک اپ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ وہی پر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یا اگر کسی کو ضرور تو دوسرے ہوسپیٹل میں بھی لے جائے ہمارے ہوسپیٹل میں ہارٹ پرابلم ہے ہارٹ کے لیے ایسی جی کا انگزام ہے ہمارے پاس لندرز ہوتے ہیں یہ جو آپسی جنس لندرز یہ لگائے جاتے ہیں اگر امرکنسی میں کوئی مسئلہ کرو اگر نہ ہو تو وہاں پہ ایمپی بی ایس ڈاکٹر جو ہے ہار وقت مجھو گیا ہے اگر وہ بی ایچ کیو سکاری جو قریبی آپ کا ہمارا ٹوپا ٹیٹسنگ کا ہے بسٹک ہوسپیٹل وہاں پہ ریفر کرتے ہیں یارہ بھائی پہ سرکاری گاڑی آتی یارہ بھائی کے ساتھ ہمارے جیل پولیس کے جوان جاتے ہیں وہ کہیدہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمند دیا جاتا ہے وہاں پہ کہتی ہے باتے ہمارے موکیز ہوتی ہیں وہ آنوار پرکوالے شفٹ کرتے ہیں جی وہ ادھر ہوسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے ہوسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے ہوسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے ہم تو لے کر سرکاری ہوسپیٹل ہی جائیں گے سرکاری جو جو ایک پیزر ہے جو کیمی ہے تو اگر وہاں پہ وہ نہ کنرول کروائے تو پھر ہم سیول ہوسپیٹل خیصلہ وہاں پہ جہاں لائٹ ہوسپیٹل لائٹ ہوسپیٹل میں جاتا ہے وہاں پہ ہماری سرویسز میں یہ سور جاتے موجود ہیں کہتے ہوں کہ ہوسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ مکمل طور پہ گیر کیا جاتا ہے اور کسی قسم کی کسی کو کوئی پرابل نہیں ہے میڈی سریز کے لئے آسے یا بیماری کے لئے آسے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اوپر قیدلی جیل میں قیدل ہوتے ہیں ان کو صبح سیادی کو سبولیاں تو وہ پراہ ہوتی جائی جی 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 آپ تصویل لٹیسو پریٹیننٹی کاملہ جیل کا تصویل لٹی جاڑتا ہے ہر وارکس کے جو ہمارے اہماردان ہوتے ہیں وہ ایک 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 سرسائز کراتے ہیں وہ وارکس کیا جاتا ہے وہ تریئر رکھائیں ہونا ہے ویڈیو کامل کامل کاملہ اور انہوں نے سیاہی کی جسے تہلا ہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کھانا کھانی کے بعد تہلا ہی کا تیان کیا جاتا ہے وہ پھر سے اندر سیاہ کھان سکتے ہیں اب آدود کا پریر کا اور لیولا کا قائم صرف یہ بہت اچھی اور خوشان بات ہے کہ جیل میں بھی جو مارے قیدی بھائی وہاں پر قید ہیں وہ ان کو وہاں پر بہت اچھی سکولیات پراہم کی جا رہی ہیں اور یہ ہم اطلاع کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائی ادنان گیل صاحب نے آج ہمارے ناظرین کو بہت اچھی اور خوشان باتیں سہل پر کانگوشتی کے مطلق اور جیل کھانا جات کے مطلق بتائی ہیں جی ادنان گیل صاحب ہم آپ کے شکر بزار ہیں شکر پرینس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا خدم ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہم اجازت گوڈ بلیس پرینس آف پیس ٹی وی گوڈ بلیس آلو جو گوڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات جیتے رہے دیکھتے رہے پرینس آف پیس ٹی وی گوڈ بلیس پاکستان